اسلام علیکم، ناظرین عائشہ باش کے آج کے جو گیسٹ ہیں وہ ہے جی، اب سہر آرم صاحب، عصار رانا صاحب، عمیر زیا صاحب اور زیغم عباس صاحب تو آئیے پہلے ان کی بات چیز رہتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں انیس سو پچاس سے یہ لوگ سیاست میں آئے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو تینوں مارشلاؤں کے یہ ساتھی رہے ہیں عیوب خان میں بھی کہ ساتھ رہے، زیاء الحق کے دور میں بھی بہت فائدہ اٹھایا مشرف کے دور میں تو پھر ان کا توتی بولتا تھا کہ جو سیویلین سائٹی حکومت کی وہ ان کے ہاتھ آگئی اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا طرز سیاست ہے وہ ہے پیٹرنج بیسٹ کہ لوگوں کو آپ حصہ دیں، فنڈز میں سے حصہ دیں، مدد دیں، خیرات کریں، ہر طریقے سے بانٹیں اور جو سیاست دن بانٹا ہے وہ جیب سے تو نہیں بانٹا، وہ پھر ریاست سے لے کر بانٹا ہے اور جب ریاست سے لے کر بانٹا ہے تو اس کی سیاست ایسی ہوتی ہے کہ وہ مسلسل حکومت میں رہنے کی کوشش کرتا ہے اور طاقتور حلقوں کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے تو چودریوں کی یہ سیاست رہی ہے، ہمیشہ رہی ہے اور چودری پرویز الہی بھی اسی اصول پر چلتے رہے ہیں لیکن ڈائی سال میں جو ان کی سیاست ہے، اس نے تھوڑا اختلف ٹرن لیا انہوں نے کچھ ایسے جوے کھیلے یا کچھ ایسے فیصلے کیے جو اس وقت آ کے ان کے لیے مشکل پڑ گئے ہیں وہ انہوں نے کیوں کیے؟ اس میں شاید اس وقت پی ٹی آئی کی مقبولیت کا بھی انصر تھا شاید ان کے جو بیٹے کی ایمبیشنز ہیں اور جو سوچ ہے اس کا بھی ایک بڑا عمل دخل تھا نہ بھی ہوا ہوگا لیکن بڑے سیانے لوگ ہیں مجھے نہیں لگتا کہ انہیں ایڈجسٹ کرنے میں سمجھنے میں کوئی بہت زیادہ اب دیر لگے گی جب ان کو موقع ہوگا بیٹھ کر گفتگو کرنے کا مجھے تو اس وقت بھی فرینکلی یقین نہیں ہے کہ جو آزاد تھے تو کیا ان کو آزاد رکھا گیا تھا یا وہ واقعی چھپے ہوئے تھے اور اس وقت جو گرفتار ہوئے ہیں یہ اصلی والی گرفتاری ہے یا یہ بھی فرمایشی گرفتاری ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے جو کچھ لیڈر ہیں وہ تو بڑا واضح طور پر لگ رہا ہے کہ اس وقت وہ فرمایشی گرفتاری میں اب ان کے پاس چوئیس کیا ہے میرے خیال دو ہی چوئیسز ہیں ایک چوئیس تو یہ ہے کہ بھائیوں کی صلح ہو جائے گی وہ مسلم دیکھ کاف میں چلے جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی دھڑے کو جوائن کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہ ایک سوال اٹھا ہے اس گفتگو میں آمیر صاحب یہ اصلی ہی گرفتاری تھی دیگئی گرفتاری ہے فرار کی کوشش تھی اس پر بڑی گفتگو ہو رہی ہے مگر نوے کی دہائی سے اب تک دیکھیں تو پرویز الہی پر ہمیشہ کرپشن کے الزامات لگتے رہے ہیں اہم حلقوں کا ان کے ساتھ تعلق داری رہی اسر اور سوخ رہ بچتے رہے کیا اب کی بار شکنجہ سخت ہے یا وہ ایڈجسٹ کر لیں گے بہاملات کو لیکن ہماری جو تاریخ رہی ہے نا انٹی کرپشن جو بھی ڈرائیو چلتی ہے وہ شروع میں تو بڑی ہونلاک لگتی لگتا ہے کہ اس مرتبہ اتصاب ہو جائے گا لیکن پھر ہم تاریخی ہمیں بتاتی کہ وہ اتصاب رک جاتے کہیں نہ کہیں آ کر اچھا اس کی مثال آپ دیکھیں کہ پچھلے دور حکومت کے اندر وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں نا کہ گردن زدنی تھے جن کے اوپر کرپشن کے مبینہ طور پر اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے ماشاءاللہ آج ان کی پانچوں گھی میں ہیں اور لگتا ہے کہ ان سے زیادہ پوتر ان سے زیادہ دودھ میں دھولے ہوئے صافترے لوگ تھے نہیں اور وہ لوگ جو ان کے اتصاب کیا کرتے تھے آج ان کے گرد جو ہے وہ دائرہ جو وہ ہے پنجا جو ہے وہ شکنجا وہ سخت ہو رہا ہے تو اس ملک میں یہ جو ایک تاریخ رہی ہے وہاں پر عموماً جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ ایک انبائس قسم کا ایکاؤنٹی بلیٹی ڈرائیو ہو رہی ہو یہاں پر بڑی سیلیکٹیو قسم کی ایکاؤنٹی بلیٹی ہوتی ہے تصاب بڑا سیلیکٹیو ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے پھر بہت سارے افسن بٹس آ جاتے ہیں تو مجھے کوئی اس میں تاجب نہیں ہوگا کہ وہ افسن بٹس اس میں بھی آ جائیں اور کل کو ہمیں پتا چلے کہ جو چودری برادران ہیں اور پریز الہی صاحب ہیں یہ دوبارہ سے بالکل پاک صاف ہو کر ہمارے سامنے آئے اور ان کی اگر آپ جو بھی زیغم صاحب نے روشنی ڈالی ان کی ایک جو سیاسی تاریخ ہے ہمیشہ یہ رائٹ سائیڈ آف دی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں کبھی بھی یہ رانگ سائیڈ پہ نہیں ہے اور وہ تو خیر لوگ یقین نہیں کرتے اب تو عمران خان صاحب بہت مشکل میں ہیں پی ٹی آئی کے جو چیمن ہیں ورنہ وہ بھی میں کہتا تھا ایک زمانے میں بڑا پرو اسٹیبلشمنٹ ہی ان کی سیاست ہوا کرتی تھی تو اگزم چیزوں کو بدلنے میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے تو یہاں پر یہ بالکل مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ ٹیسٹ کیس ہے پرویز الہی صاحب اور ان کے بیٹے کے لیے کہ انہوں نے ایک وقت میں مقمولیت دیکھی پی ٹی آئی کی اور اس کے بعد پھر ان کو یہ لگا کہ جناب غالباً یہ بیسٹ وہ ہے کہتے ہیں گاڑی ہے کہ اگر ہم اس میں بیٹھ جائیں سوار ہو جائیں تو ہمیں اس کا بہت زیادہ پلٹیکل ڈیویڈنٹ ملیں گے لیکن آج کے حالات میں یہ بالکل دیگر ہم نے صحیح کہا ہے کہ انہوں کے رخ کو اس طرح سے جانچ نہیں سکے اور اس کے نتیجے میں یہ انڈر پریشر دباؤں کا شکار آ رہے ہیں کتنا دباؤں سہ لیتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے لیکن جو اصل پوائنٹ ہے آئیشہ صاحبہ وہ یہی ہے کہ اتصاب بالکل ہو اور بالکل سولہ آنے اتصاب ہونا چاہیے لیکن یہ نہ ہو کہ انہی لوگوں کا ہو جو اس میں اختلاف میں ہیں اور یہ نہ ہو کہ جناب جو کہتے ہیں نا کہ اپن ان شٹ کیسز کو آپ جو ہے ایک دم حلال قرار دے دیں ان کو بند کر دیں نئے کیسز پھر جائیں تو اس سے جو ہے پوری ایکسرسائز کے اوپر سوال یہ نشان کرے ہو جاتے ہیں تو میرے قام میں یہ وقت آگیا ہے کہ اب جو ہے ایون ہنڈیڈ ہونا چاہیے ملکل درود کی طرف میں لے کے جاؤں گی اب سار صاحب دباؤ کی بات ہوئی کہ وہ کتنا دباؤ سہ پائیں گے یا سہ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے شاید اسی کے اندر جواب بھی ہے کہ دباؤ ہی فیصلہ کرے گا کہ وہ کیا فیوچر کورس لیتے ہیں مگر ان کے تعلقات ہمیشہ سے رہے اسٹیبلشمنٹ کا پیٹی آئے کا صدر بننے کے بعد صاحب کا اور موجودہ کے ساتھ بھی تعلقات کے وہ دعوے دار رہے ہیں اب پیغام کیا ہے ان کی اس گرفتاری کے پیچھے پیغام عمران خان کو ہے اور اس لیے پیغام ہے یہ دباؤ جو ہے یہ پرویزلائی پہ نہیں ہے یہ پاکستان تحریک انصاف پہ ہے دباؤ کیونکہ وہ صدر ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس لیے ان کو وہاں سے ہٹانا تو میں یہ کہہ رہا تھا صاحب کہیے وہ صدر ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس لیے ان کو جب گرفتاری ہے وہ صدر تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی ہے وہ پرویزلائی کی نہیں ہوئی اور اس کے ذریعے دباؤ ڈالا جائے گا کہ جیسے کہ چیئرمن کو اکیلہ کیا جا رہا ہے یہ اصل وجہ یہ ہے اور جہاں تک پرویز علائی صاحب کا تعلق ہے ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے وہ کچھ مہینے پہلے تک تو وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے پی ڈی ایم سے بھی اور پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اور آخری وقت میں انہوں نے دعا خیر ہو گئی پی ڈی ایم کے ساتھ وعدہ ہو گیا کہ آپ کا میں امیدوار ہوں گا اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد وہ جا کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اب یہ دیکھیں اس وقت تک وہ دونوں طرف کھیل رہے تھے تو اس لیے پرویز علائی صاحب سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کسی اصول پہ سٹینڈ لیں گے یہ میرا خیال ہے سورج کو چراغ دکھانے کے متراتف ہے سٹینڈ بھی رہا ہوں نے کوئی نہیں لینا اور جو آپ کا سوال تھا اوریجنل کہ وہ ان سے آج کل فیشن ہے کہ ایک پریس کانفرنس کروائی جائے اور کہا جائے کہ میں کچھ دنوں کے لیے سیاست سے بریک لینا چاہ رہا ہوں جیسے فواز چوزی صاحب نے بریک لیا تیسرے دن واپس آگئے تو پرویز علائی بھی شاید اسی طرح کا کچھ کام کریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے کسی اور شیپ میں کسی اور طریقے سے وہ کاف لیگ بھی ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت تک ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون انہیں قبول نہیں کرے گی کیونکہ انہوں نے جو آخری دھوکہ کیا پی ڈی ایم کے ساتھ اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہ رہ چکے ہیں اور ڈپٹی پرائیم نیسٹر تھے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں تو اب پیپلز پارٹی بھی شاید ان کو نہ رہے ہیں یہ تو ناظرین آپ نے اب سار علم صاحب کی گفت کو سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ پرویز لائی کی گرفتاری کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر تو پریس کانفرنس ہوئی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو حیر بات کہہ دیں گے اور ایسا پوسیبل تو نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑیں کیونکہ ان کے لگتار بیان جو آ رہے ہیں وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ان کو کب تک گرفتار رکھتی ہے یا کب چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہے اور کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا تو یہ تھا جی اب سال عالم صاحب اجازت دیجئے اللہ حافظ